بسم اللہ الرحمن الرحیم درود اکبر درود اکبر ایک معروف درود شریف ہے جسے اکثر لوگ پڑھتے ہیں اسے درود اکبر اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات جمیلہ کا ذکر بڑے جامعہ انداز میں بیان کیا گیا ہے اور یہ درود تویل ہونے کی نسبت سے اکبر کہلاتا ہے اس درود کے آغاز میں لفظ ندا اکبر استعمال کیا گیا ہے اس لئے جو شخص اس درود پاک کو نماز فجر سے پہلے یا بعد میں ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی آخر زیارت النبی سے مشرف ہوگا اور اگر پھر پڑھائی کی تعداد میں اضافہ کر دے تو اس کی ملاقات بنفس نفیس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے ہوگی یہ درود اصل عاشقان رسول کے دلی جذبات کا ترجمان ہے اس لئے اسے پڑھنے والا سعادت دارین سے مالا مال ہو جاتا ہے لہٰذا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ دربار رسالت میں مقبول بندہ بن جائے پھر جس کام کی طرف بھی توجہ کرے گا تو وہ ہوتا چلا جائے گا عامل بننے کے لئے ضروری ہے کہ چالیس رات خلوت میں بیٹھ کر اس درود پاک کو روزانہ اکیس مرتبہ پڑھے انشاءاللہ تعالی اس کے دل کی ہر جائز خوائش پوری ہوگی دل کی صفائی کے لئے بعد نماز عشاء ایک بار یہ درود پڑھنا بہت محسا ہے بیماری سے شفا کے لئے بھی یہ درود بہت اچھا ہے حاصیب اور دفعہ بلیات کے لئے سات بار پڑھ کر پانی پر کھونک مار کر حاصیب زدہ کو پلاوے تو حاصیب دفعہ ہو جائے گا اور اگر کسی مکان پر جنات کا اثر ہو تو اس مکان پر روزانہ اک تالیس دن تک ایک مرتبہ درود پڑھیں جنات بھاگ جائیں گے ظالم حاکم کے ظلم سے بچنے کیلئے گیارہ رات تک اسے مسلسل ایک مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی بہتر صورتحال پیدا ہو جائے گی اس درود میں غلبہ کے اثرات بھی بہت ہیں اس درود پڑھنے والے پر کوئی غالب نہ ہوگا بعد نماز فجر روزانہ ایک بار پڑھنے سے اضافہ رزق ہوتا ہے اور جو شخص بعد نماز عشاء اس درود پا کو تین مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اکثر بزرگان سلف رحمت اللہ علیہ نے کتب و وظائف میں برعوایت صحیح لکھا ہے کہ جو شخص اس درود کا وظیفہ کرے اللہ تعالیٰ اس کا نام اعمال لکھنے والے فرشتے کو اس کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ اس درود شریف کے ہر ایک حرف کے عوض ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھیں اور باری تعالیٰ اس کی طرف دو سو بیس بار نظر رحمت فرمائے گا اور اس کے لئے ہزار محل یاکود کے بنائے گا اور وہ شخص مرنے سے پہلے ہی اپنی جگہ جنت میں دیکھ لے گا اور جب وہ مرے گا تو تمام ملائکہ زمین و آسمان عرش و کرسی کے اس کے جنازے پر آئیں گے اور قیامت تک فرشتے اس کی قبر پر آیا کریں گے اور اس کے واسطے اللہ سے بخشش مانگا کریں گے طریقہ زکاہ درود اکبر بزرگان سلف رحمت اللہ علیہم اجمعین نے یوں تحریر فرمایا ہے کہ جمعیرات کی رات کو شروع کریں لباس پاک و صاف اور صفیت پہنیں اور خوشگو بھی لگائیں اور پاک و صاف جگہ پر بکمال عدب اور احترام دو رکعت نماز نفل عدا کریں اور پھر تین دفعہ یہ درود شریف پڑھیں اور یہ حدیعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں اور صدق دل و اخلاص نیت سے زیارت جمال بے مثال حضور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تعالیٰ کی ذات کریمہ سے آرزو کریں اور وہیں سو رہیں متواتر گیارہ رانتے اسی طرح وظیفہ کریں زکاہ تدا ہو جائے گی اور حق تعالیٰ شان ہوں زیارت آن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف فرمائے گا ایام زکاہ میں نماز پنجگانا کی پابندی لازمان کریں اور اس کے بعد وظہ نماز عشاء کے بعد ایک دفعہ پڑھتا رہیں دیدار حبیب حق سے بھی مشرف ہوتا رہے گا اور دینوی نعمتو اور سعادت دوستے مالا مال ہوگا انشاءاللہ تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہے اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں